خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب حکومت نے 25 اکتوبر سے اورنج میٹرو ٹرین شلانے کا فیصلہ کر لیا حکومت پنجاب نے فیصلے سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا اور اس سلسلے میں معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ٹرین کا گزر اسلام باق، سلامت پورا، محمود بوٹی، پاکستان منٹ، شالی مار گارڈنز، باغوان پورا، یو ای ٹی، لاہور ریلوی سٹیشن، لکشمی چوک، جی پی او، انار کلی، چبرجی، گلشن راوی، سمناباد، بند روڈ، سلاہ الدین روڈ، شانور، سبزہ زار، ایوان ٹاؤن، وعدت روڈ، ہنجر وال، کنال، ٹھوکر نیاز بیک اور علی ٹاؤن سے ہوگا پانس بوگیوں پر مشتمل ایک ٹرین میں ڈھائی سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے ایک اندازے کے مطابق اور ان ٹرین میں روزانہ تقریباً اڑائی لاکھ افراد سفر کریں گے احتساب عدالت نے ناروال سپورٹ سٹی کیس میں احسن اقبال سمیت دیگر ملزمان کو ریفرنس دائر ہونے تک مرضی سے پیش ہونے کی اجازت دے دی احسن اقبال کے خراف ناروال سپورٹ سٹی کیس کی سمات احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں ہوئی راہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال اپنے وکیل کے حمرہ عدالت میں پیش ہوئے تاہم نیب کی جانب سے آج بھی احسن اقبال کے خلاف ریفرنس دائر نہ کیا جا سکا احسن اقبال کے وکیل نے مزید کہا کہ چیرمین نیب کیس میں اب تک ریفرنس دائر نہ کرنے کی وضاحت نہیں کر سکے نیب لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے ان پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جج احتساب عدالت محمد بشیر نے ناروال سپورٹ سٹی کیس کی سمات 22 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے احسن اقبال سمیت دیگر ملدیوان کو ریفرنس دائر ہونے تک اپنی مرضی سے پیش ہونے کی اجازت دے دی کراچی میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سکھن ندی کا بند ٹوٹنے سے قائدہ بات کے اطراف کئی عبادیاں زیرے آب آ گئی سکھن ندی کا بند ٹوٹنے اور ملیر ندی کے قریبی علاقے میں پانی داخل ہونے سے بڑے پیمانے پر لوگوں کا مالی نقصان کا سامنا ہے جبکہ کرنگی ریلے میں فسے چھے افراد کو بی ایدی رضاکاروں نے نکال لیا کراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے شہر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا بیشتر علاقے ندی نالے کا منظر پیش کر رہے ہیں جبکہ کئی علاقوں میں تو بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ابراہیم گارڈن، ماروی گوٹ، مدینہ کالونی، گلشن ابباس، افریدی کالونی اور یار محمد گوٹ میں سینکرو گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جہاں بعض علاقوں میں سات سات فٹ تک پانی جمع ہو گیا اور پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ نے کہا کہ لوگوں کی مدد کے لیے کراچی میں فلڈ ریلیف آپریشن تیز کیے جائیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں فوجی دستے ہر صورت متاثرہ عوام تک پہنچیں اور کراچی کے متاثرہ عوام کا مکمل خیال رکھا جائے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک آرمی اور رینجز کی ستر ٹیمیں کراچی میں سیول انتظامیاں کی معاونت کر رہی ہیں اور آرمی کی ٹیمیں قائدہ بات کے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں دوسری جانب کی الیکٹرک کا گریڈ بچانے کے لیے آرمی کی ٹیمیں مہران نالا پر سرگرم میں عمل ہیں ایم نائن کو بچانے اور پانی کا بہاؤ کنٹرول کرنے کے لیے آرمی انجنئرز نے بیس میٹر طویل اور چار فٹ اونچہ بند بان دیا ہے جبکہ بارش کے پانی سے متاثرہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی گئی ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی بھی کراچی کی صورتحال پر پھٹ پڑے پیش کی اقدامات نہ کرنے پر حکومت سندھ پر کڑی تنقید کی سوشل میڈیا پر ہو ویل سیو کراچی کے ہیش ٹیک کے ساتھ کراچی میں بارش کے بعد کے حالات کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ کراچی کے حالات پر اب چپ رہنا مجرمانہ خاموشی ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے شاہد افریدی نے کے الیکٹرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صبح سے لائٹ نہیں ہے سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار گلیاں پانی سے بھڑ گئیں اور لوگ ڈوب رہے ہیں گٹر ابل رہے ہیں اور کچرہ بستیاں نگل رہا ہے لوکل اور صوبائی حکومتیں مکمل ناکام ہو چکی ہیں کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کا مزید کہنا تھا کہ کاش دنیا کے کسی میٹروپولیٹن سے ہی سیکھ لیں مسنوعی جیلیں بنا لیں انہوں نے مزید کہا کہ کیا یہ ہمارا قصور ہے کہ رہنے کے لیے اس شہر کا انتخاب کیا یہاں ٹیکس دیتے ہیں لیکن بدلے میں انتظامیاں کون سی ذمہ داری پوری کرتی ہے کراچی کو کچراچی بنانے والوں کے گریبان پر ہاتھ کون ڈالے گا آپ کو ہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ بلوچستان میں کرونا کیسز میں اچانک اضافہ گیارہ ازلا میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چار نئی کیسز ریجسٹر ہوئے محکمہ سہت بلوچستان کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو اکتر افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اس دوران صوبے کے گیارہ ازلا میں ایک سو چار مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی جس سے صوبے میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بارہ ہزار چھ سو چون سٹھ ہو گئی ریپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس مریضوں کے کرونا سے مکمل سہتیاب ہونے کے بعد اب تک سہتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو دس ہو گئی دوسری جانی بلوچستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد ایک سو اکیانیس ہو گئی کراچی میں باری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری آرمی انجینئرز کی ہیوی مچنڈری اور پلانٹس ملیر ندی پر پانی کا بہا اور روکنے کے لیے مصروف ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائدہ رگز نیوز شاہید چوہدری سے جی شاہید اگاہ کیجئے گا تفصیلات سے جی بلکل آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی انجینئرز کی ہیوی مچنڈری اور پلانٹس ملیر ندی پر پانی کا بہا اور روکنے کوشش میں مصروف ہیں جہاں شکافوں کو پر کیا جارہا ہے اور لوگوں کو کشنیوں کی مدد سے محفوظ مقامات منتقل کرنے کے لیے بھی اقتماد کیے جارہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق گوبی گوٹ اور ڈر محمد گوٹ میں بارش کے باعث دوستوں سے زیادہ خاندانوں نے گروہ کی چھتوں پر پناہ لی متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی گئی دوسری جانب محکمہ مصمیات نے کراچی میں غزیستہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہونے والی بارشوں کی اداد و چمار جہدی کر دی جس کے مطابق پی اے ایف پی اے ایف پیسل بیس پر سب سے زیادہ ایک سو چوتیس ملشن حدیث پر ایک سو بائیس ستر میں اٹھاسی لانڈری میں چوراسی میلی میٹر بارش نکات کی گئی جبکہ پی اے ایف مسرور بیس پر اٹسس جناہ ٹرمینل پر سب سٹھ میلی میٹر بارش ہوئی جی بہت شکریہ شاہدہ میں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا مسلم لگ نون کے راہنما ایسین اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان سے کوئی ایناروں نہیں مانگ رہا سابق وفاقی وزیر و لیگی راہنما ایسین اقبال نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایک سال ہو گیا لیکن نیب میرے خلاف ریفرنس دائر نہیں کر سکا ہیلے بہانے کر کے نیب ہر بار نئی تاریخ لے لیتا ہے نیب کو جھوٹ گرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو عالمی مایار کی سہولیات فرہم کرنے کا جرم بار بار کروں گا شراب کا پرمیٹ دینا ٹھیک ہے لیکن کھیلوں کے گراؤنڈ بنانا کرپشن ہے ایسین اقبال کا مزید کہنا تھا کہ آج مسلم لگ نون کو پاکستان بنانے کی سزا مل رہی ہے ہمارے خلاف ملکی ترقی کرنے کے خلاف ریفرنس بنائے گئے حکومتی وزیر بڑے بڑے ٹھیکے لے رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں دس نئی پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دے دی نئی پناہ گاہوں کے لیے مقامات کی جلد نشان دہی کرنے کی ہدایت کر دی گئی وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نئی پناہ گاہیں کرائے کی مارتوں میں بنائے جائیں گی مرحلہ وار پناہ گاہوں کا دائرہ کار بڑے شہروں تک بڑھایا جائے گا منشیات کے عادی افراد اور گدہ گروں کے لیے بحالی مراکز قائم کیے جائیں گے سابق حکومتوں نے کبھی لاچار طبقے کی فلاح کے بارے میں نہ سوچا نہ کچھ کیا سردار عثمان بزدار نے پناہ گاہوں کے باہر نادر افراد کے لیے لنگر خانے کھولنے کا بھی فیصلہ کیا انہوں نے مزید کہا پناہ گاہوں کے موجودہ نظام کو خوب سے خوب تر بنایا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے لاہور میں اہم شہراؤں پر پناہ گاہوں کی نشان دہی کے لیے سائن ورڈ لگانے کی بھی ہدایت کر دی پاکستان میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے لگا کیسز اور اموات میں مسلسل کمی ہونے لگی محلق وائرس نے مزید بارہ افراد کی جان لی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ چورانمے ہزار ایک سو ترانمے ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو بیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چھانوے ہزار چار سو چھاسٹھ سندھ میں ایک لاکھ ہٹھائیس ہزار چھ سو چھتھر خیبر پختونخواہ میں پینتیس ہزار آٹھ سو اکتیس بلوچستان میں بارہ ہزار چھ سو چھونسٹھ گلگت بلتستان میں دو ہزار سات سو پنتالیس اسلامباد میں پندرہ ہزار پانسو چھالیس جبکہ ازاد کشمیر میں واقعہ کربلا کی یاد میں اداکارہ شین اور آئیشہ جاوید کے گھر میں مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا شہدائی کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام اور عقیدت پیش کرنے کے لیے اداکارہ شین اور اداکارہ آئیشہ جاوید کی رہائشگاہ پر مجلس برپا ہوئی اداکارہ میگا آفرین پری خوشبو نادیالی ٹیمی سکندر دردانہ رحمان اور شو بیز انڈسٹری سے جڑی دیگر خواتین بھی شریک ہوئیں مجلس میں فضائل اہل بیعت پر روشنی ڈالی گئی زاکرہ فروہ بطول نے مسائب کربلا بیان کیے تو ازادار خواتین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں ازادار خواتین نے کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں ظلم کے سامنے ڈڑ جانے کا درست دیتا ہے مجلس کے اختتام پر زیارت ذل جنابی برامت کی گئی یہاں پر وقت ہوئے کمرشل بریک کا خبریں بھی اور بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا